اسلام علیکم جی تو آج کا جو معنی ڈان نیوز پیپر کے اندر اپینین انا یہ یقین کریں کہ آپ کے اندر ایک مسمر چینج لے کے آئے گا اور آپ کو پتہ سہلے گا کہ یار نالج کیا ہوتا ہے اور نیوز پیپر پڑھنا ڈیلی کا کتنا فائدے مند ہوتا ہے تو آج کا نیوز پیپر کا جو آرٹیکل ہے وہ ہے بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر موسمی تبدیلی کے اینے سے جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے جو گرمی بڑھ رہی ہے اس کی اوپر ہے تو یہ جو آج کا آرٹیکل ہے اس کو ہم بڑھیں گے اس کو ہم سمجھیں گے کس کے اندر گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے کیا کیا ہمارے صحت کے اوپر کیا کیا ہماری فنینشل یا میرے ہمارے مالیاتی حالات پر یا پیسوں کے اوپر کیا فرق بڑھتا ہے اور انسان کی صحت پر کیا فرق بڑھتا ہے اور اس کے ایسے ایس ایمپیکٹ جو آپ نے کبھی سوچیں بھی نہیں ہوں گے گرمی بڑھنے سے یہ بھی ہو شکتا ہے تو وہ بھی اس آرٹیکل کے اندر ہمیں بتایا گیا یہ چھوٹا سارٹیکل ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کو ہم پورا کو سیگریگیٹ کرتے ہیں اور آپ کو مشکل الفاظ کے میننگ پیدا چلیں گے جو انشاءاللہ آپ کو انٹرویو کسی بھی جوب کے ٹیسٹ کے اندر اور بھی فردر آپ کی جی کے جنرل نالج کو آپ کو بڑھانے میں مدد کریں گے اور آپ کو ایک آپ کے مائنڈ میں آپ کے انٹرلیکٹ میں اضاف ہوگا آپ کا پتہ چلے گا کہ یار کہ نالج کیا چیز ہوتی ہے نالج ایک واقعہ ہی بڑی اچھی چیز ہے اگر آپ اس کو سمجھیں اس کو کریں تو تو آئی ہوپ کہ آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج کے جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے بہت بڑھتے ہیں میرے نام مینس وٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا بولیے گا تھا کہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ تک وہ بہت سانی پہنچا کے جی تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا آرٹیکل جو ہے بوائلنگ پوائنٹ کے نام سے یہ لکھا ہے جناب ہمارے پاس آج کے جو اپینین کی رائٹر ہیں ان کا نام ہے جی ہما یوسف شی ایز این ایکس آرڈینری کولم رائٹر تو انشاءاللہ آج کا ہمارا آرٹیکل ہے اپینین ہم پڑھتے ہیں جی ان ادھر ہیٹ ویو ان ادھر سلو فالارمنگ ہیڈ لائنز ان ادھر ہیٹ ویو دوسری ہیٹ ویو یا ایک مزید ہیٹ ویو ان ادھر سلو فالارمنگ ہیڈ لائنز سلو کا مطلب ہوتا ہے جناب کے ایسی چیز جو کنٹرول نہ کی جا سکے جو ان کنٹرولی بلو اسے کہتے ہیں سلو تو کہتا ہے یہ یہ مزید ایک ہیٹ ویو ہے جو کنٹرولی نہیں کی جا سکتی ایک ہیڈ لائن ہے آج کے آج کل میں اور آج کیوں کہ کرمی آج کل بہت گرمی بڑھ رہی ہے ابھی سے ٹیمبریچر جو ہے ابھی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں صبح ساڑھے آٹھ بجے تو ابھی ٹیمبریچر جو ہے وہ 33 ڈیگری سینٹی گیٹ پہ ہے تو ابھی دن میں جائے گا تو کتنا پہنچے گا وی آر بیٹر پریپیرڈ دین وی ور انسان روزر پندرہ کہتے ہیں آج جو کی اوپر کہ جو ٹیمبریچر ہمارا جو بڑھ رہا ہے اس کو زیادہ بیر کر سکتے ہیں اس کا سامنا کر سکتے ہیں ایس کم بیٹو جتنا ہم سند دوزار پندرہ میں تیار تھے وی وین آور پچی سو ٹونٹی فائی ہندڈ پیپل لاززر لائف سٹو شورنگ تیمبریچر کے جب سندور پندرہ کے اندر پچی سو لوگوں نے اپنی جانے دی دی تیمبریچر کے بڑھنے کی وجہ سے پبلک اویرنس ہز ایمبروڈ ایمرجنسی میریز سچ ایز ریلیف کیمپ شاید بین موبیلائز ڈ اربن ایریا اوگرہ رہا ہے جو پبلیس پبلک اویرنس ہیں نا کہ لوگوں کو ورسل میں لوگوں میسیج آپ کے نمبر پر ان کو سائن بورٹ سمجھایا جاتا ہے پبلک اویرنس مطلب کچھ سمیناز رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بینیس ہو کے ٹمبریچر جو بڑھ رہا ہے وہ کہا ہے نا یہ بڑھا اچھی ہو رہا ہیں یہ امپروو ہو رہا ہے دن با دن اور اس کے ساتھ سے جو امرجنسی میئرز ہیں وہ بھی لیے جا رہے ہیں کہ جو کیمپ لگائے جا رہے ہیں مطلب جو کیمپ خیمے ہیں وہ بھی شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی گرمی کے اثرات سے بچنا کیا چاہیے کیسا چاہیے اور گرمی کو کم کرنے کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے درخت وغیرہ بھی لگائے جا رہے ہیں تو اس پاکستان بہت دور ہے ایک ریزیلینس پیدا کرنے میں ایک ایک مطلب کسی اس کو روکنے میں تمام اسپیکٹ میں تمام ریسپیکٹ میں مطلب جیسے کہ گرمی بڑھ رہی ہے نا تو اس کو روک رہے ہیں وہ کہتا پاکستان ابھی بہت دور ہے کہ پاکستان درخت لگائی ہے ایک بڑے لیول پہ کام کرے جو جس سے گرمی کام ہو جیسے ان آل ریسپیکٹ سوشو پلیٹیکل تو انفرسٹرکٹرل ایک بڑھتا ہوا ٹمپریچر ہے ایک بڑھتا ہوا ٹمپریچر ہے ایک بڑھتا ہمارے پاس نیکسہ کنسرن اب آوٹ اکسٹریم ہیڈ ہیڈ ہیز لارجلی بین ڈریون بائی اکنامی کنسیڈریشن وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس بڑھتی ہوئی کرمی کی وجہ سے جو اکنامی کنسیڈریشن ہے جو موشی علاہت ہے اس میں بھی چینجز آ رہے ہیں اس میں بھی وہ بھی اس کو بھی یہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کو بھی یہ لے کر چل رہا ہے بڑھتا ہوا ٹمپریچر اب دیکھیں جی سب سے امپورٹن بات یہاں پہ آنے والے یہ چیز کو اپنے نوٹ کرنے ہیں ڈا پورٹس ڈیم انسیڈیوٹ فر کلائمیٹ ایمپیکٹ ریسرچ ہے اسی میٹڈ ڈیارڈ گلو بل وارمینگ ویل ریڈیوز گلو بل انکم بائن نائنٹین پرسنٹ کتنے پرسنٹ نائنٹین پرسنٹ ایک پورٹس ڈیم جو ایک ریسرچ انسیڈیوٹا جو ریسرچ کرتا ہے کلائمیٹ پر اور اس کے مطابق آپ کی جو انکم ہے وہ انیس پرسنٹ تک کم ہوگی ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج کی ایسے ڈیو ٹو بڑھتو ہی گرمی کی وجہ سے آپ امیتن کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کبھی سوچا ہو اس طرح کہ بھی گرمی بڑھنے سے ہمارے اکناومک مالات پر کیا اثر پڑے گا یا پھر ہمارے کوئی انکم بھی کم ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے بری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ انیس پرسنٹ تک آپ کی انکم ریڈیو سو سکتی ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا بار کے اندر گرمی کی وجہ سے ہیٹ بڑھنے کی وجہ سے چھے سو پچاس بلین گھنٹے کی کمی ہوئی ہے اگر پوری دنیا کے اندر جو لیبر کام کرتی ہے جو لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ پہلے چھے سو پچاس گھنٹے زیادہ کام کرتے تھے چھے سو پچاس بلین گھنٹے کا زیادہ کام کرتے تھے تو اب ان کے اندر جو کمی آئی ہے کام کرنے کی وہ چھے سو پچاس بلین گھنٹے کیا کمی آگیا ہے لاؤس ہو گیا انہیں کیا وہ کام کام کرتے ہیں اور یہ کتنے کے برابر ہے ایکیوالنٹو وان فورٹی ایٹھ ملیئر فول ٹائم جوب اگر آپ نو سے نو سے پانچ جوب کرتے ہیں نائن ٹو فائی جوب جوب کرتے ہیں تو ایک جوب ہے اگر اسی طرح اگر وان فورٹی ایٹھ ملین لوگ نائن ٹو فائی جوب کریں وہ کہہ رہے ہیں یہ اتنے گھنڈوں کے برابر ہے کہ صرف گرمی بڑھنے کی وجہ سے اگر ایک سو اٹھائیس ملین لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جوب سے جا چکے ہیں اب اس طرح آپ کہہ لیں کہ پہلے اگر ایک سو اٹھائیس ملین لوگ زیادہ کام کر رہے تھے یا پھر ایک سو اٹھائیس ملین لوگ کام کر رہے تھے تب گرمی بڑھنے کی وجہ سے ان کی جوب چلی گئی ہے اس طرح آپ سمجھ لیں اف ایمیجیٹ ریلیونس ٹو پاکستان ٹو تاؤزن ٹونٹی ٹو ریسرچ فرام ڈرٹھ ماؤتھ یونیورسٹی فاؤنڈ اینویل انکریز اندر ٹیمپریچر آف دہ فائیو ہوتیسٹ ڈیز آف ڈیئر کیا نڈیوز اک نومی گروت بائی ای پرسنٹ ایج پوائنڈ اب ایڈرت ماؤت یونیورسٹی یا انہوں نے ایک ریسرچ کیس ایسان دور بائیس کے اندر جو پاکستان کے ساتھ ڈیلیوی انڈ پاکستان کی کانٹیکش میں ہونا تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک پرسنٹ ایج آپ کی کنٹری کی جو نومی گروت ہے وہ کم ہو جاتی ہے ریڈیوز ہو جاتی ہے اس کے بعد جیت ایک نومک فال آوٹ ڈیون بائی ڈیکریز لے بر پر ڈیکٹی ویٹی اینڈ سپلائی ایزا ورکن پور بکم انویل سپلائی چین ڈیسرپشن اینڈ اگری کل سلوز وہ کہہ رہا ہے جو کرتے ہیں کہ کنٹ کیسے گرتی ہے ہر وہ پہلے پانچ گھنٹے کام کرتے ہیں نہیں کریں گے کیونکہ گرمیت زیادہ ہو گی ہے اور سپلائی اور سپلائی بکم ان ویل اور ایک غریب آدمی جس کے پاس پہلے اتنے وسائل نہیں ہے کہ اس وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکے ایک اچھا کھانا کہا سکے ایک اچھا شربت پی سکے یا پھر اور چیزوں کو جو ایک امیر آدمی اپنے لیے گرمی سے بچاؤ کے لیے کرتا ہے تو وہ قریب آدمی تو پہلے نہیں کر سکتا لیکن اب وہ کام بھی اس نے کرنا ہے تو گرمی بڑھنے سے ان کی پرڈکٹیوٹی میں کیا آئے گی کمی آئے گی سپلائی چین ڈسرپشن کے سپلائی چین مطلب کیا ہوتی ہے اگر اپنے کے چیز کی چیزوں کو سیل کرنا ہے یا اس کی ایڈویٹائزمنٹ کرنی ہے یا لے کے جانا کہیں کو چیز پہنچا نہیں ہے کر اس میں بھی ڈسرپشن آجاتی کیوں گرمی بڑھ گیا تو وہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا and agriculture loss اور ذریعی طور پر بھی loss ہو رہا ہے our recent policy report by lse grantham institute on the impact of high temperature on bangladesh workforce found that labor productivity and apply would decrease by 46.2 by 280 in the world with a three degree temperature rise وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح temperature بڑھ رہے تو bangladesh کے اندر ایک research ہوئی ہے اس کے مطابق جو 46.2 percent zone ki productivity and labor کی وہ کام ہو جائے گی سندوز ڈاسی 2080 کے آتے آتے کیونکہ تب تک three degrees and the great temperature dunia ka rise ہو چکا اگر but that it but extreme heat is not about gtp alone وہ کہہ رہے ہیں کہ جو extreme ہے heat ہے یہ صرف gtp نہیں ہے آپ صرف اس کو اسے نہیں کہہ ستے کہ صرف اس کا نقصان پیسوں پر ہی ہو رہا ہے evidence is mounting that heat waves amplify inequality وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہ جو ہے نام heat wave بڑھنے کے وجہ سے inequality بھی آ رہی موشے کے اندر مطلب کہ لوگوں کے درمیان جو class ڈیفرنس ہے جو پیسوں کا ڈیفرنس ہے وہ بھی آ رہا ہے اور شید کیشوز بھی آ رہے ہیں women the rural and urban poor marginalized groups and those with less education are more likely to die in heat waves وہ کہہ رہے ہیں کہ جو females ہیں جو شہروں میں اور دیتوں میں رہتی ہیں یا پھر marginalized group وہ لوگ جو وسائل کے لحاظ سے کمی کا شکار ہیں اور وہ لوگ جو less education جن کے پاس ہے وہ کہہ رہا ہے اسی ایٹ میں ان کا مرنے کا بھی خدشہ ہے وہ فوت بھی ہو ہو شکتی ہیں ہیں these are typically groups with the fewer resources informal housing erratic energy access and poor health care تو وہ کہہ رہی ساری وجوات کیا سے ہو سکتی ہیں فیوری سوشن کے پاس resources کی کمی ہیں informal housing ہے مندر بچے گھر نہیں ہے erratic energy access ہے اندر جی تک access کام میں کہ وہ اپنے گھروں میں اچھے air conditioner اسی نی لگوا سکتے ہیں اور پورہ اور بورے سید کی وجہ سے بری سید کی وجہ سے ہے and we cannot easily ignore this demographic 1.2 billion urban and rural poor will be copying without cooling solution by 2030 وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کیسے ignore کر سکتے ہیں کہ 1.2 billion لوگ ڈیموکرافی کا ملدہ باتا ہے people جو ایک ملد group of people وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کو کیسے ignore کر سکتے ہیں کہ 1.2 billion جو urban and rural poor کے شہروں میں رہنے والے لوگ اور دیاتوں میں رہنے والے غریب لوگوں تک سن دودہ 30 تک cooling مطلب ایک اچھے air conditioner یا ایک اچھے فین کی بھی access نہیں ہے وہ اس کو بھی access نہیں کہہ ساتے ان کے پاس اتنے resources بھی نہیں ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ extreme heat means extreme stress کہ جتنی زیادہ heat ہوگی اتنا زیادہ دماغی پریشانی آئے کتنا زیادہ stress ہوا ہے گا آپ کے اوپر اب جی نیکسٹ وومن آر اسپیشلی ہارڈ ایٹ بائی اکسٹریم ایٹ وہ کہہ رہا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ سپیشلی ولنرابل ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں اور صحت صحت کے لحاظ سے جسمانی لحاظ سے اس لحاظ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیمیلز ہوتی ہیں وہ گرمی کا سامنا کرنے کے لیے اتنی زیادہ سوانگ نہیں ہوتی اور وہ ہارڈ اٹھ ہوتی ان کے اوپر گرمی کا بڑا زیادہ impact ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو این ایف اے او فوڈ اینڈ اگری کلچر ارگنیزیشن جو ہے ریپورٹ پبلششن مارچ فیمیل ہیڈڈ ہاؤس اوڈ لوس ایٹ پرسنٹ اف دیر انکم ڈیو ٹو ہیٹ سٹس وہ کہنا کہ آٹھ پرسنٹ جو فیمیلز کام کرتی ہیں ان کی انکانومی میں پانچ پرسنٹ تک انکم میں پا ایسی فیمیل جو اپنے گھر چلانے کیلئے کام کرتی ہیں اور وہ کام کر کے کماتی ہیں تو ان کی آٹھ پرسنٹ ان کی انکم میں کمی آگیا ڈیو ٹو ہیٹ سٹس کی وجہ سے گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے ان دا کیس آف فیمیل فارم لیبر اکیو ورکنگ کانسیٹوینس ان پاکستان ایس ڈے آف اکسٹریم ہائی ٹیمریچر ریڈیوز دا ویلی آف کراپس پروڈکس پروڈیوز بائی وومن بائی تری پرسنٹ ایس کمپیر ٹو مین وہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو اگری کلچر ہے نا وہ ایک بڑا ہی ایمپورٹنٹ کانسیٹوینسی ہے جو وہاں پر فیمیلز کام زیادہ کرتی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے کہ ٹیمریچر کی بڑھنے کی وجہ سے تین پرسنٹ دک فیمیلز کی پروڈکٹیوٹی میں کمی آئی ہے وہ کام کم کر رہی ہے اس کمپیر ٹو مین ڈیو ٹو گرمی کی وجہ سے دیو ٹو ہیٹ ویبز کی وجہ سے دیس ایز بکاوز ویندہ مرکری رائز مرکری رائز ملوٹا ٹمپریچر کا رائز کرنا یہ ایک ایڈیم یوز کیا گیا ہے وومن فوکس مور آن ان پیڈ ڈمیسٹک ورک وہ کہہ رہا ہے کہ گرمی کی بڑھنے کی وجہ سے فیمیل کیا کرتی ہیں پھر کہ وہ ایسے کاموں کی طرف جاتی ہیں جو آسانی والے ہوں مطلب جو جن میں گرمی کم ہو جن میں آپ کو ہیٹ ویب کا سامنا کم کرنا پڑے وہ کام پھر کیا ہوتے ہیں کچھ ایسے ڈمیسٹک کام ہوتا ہے جہاں پر ان بچاریوں کو کہ ان کو کم سیلری ملتی ہے یا پھر ایسے کام جو جیسے ہماری گھروں میں مائیں بہنے کام کرتی ہیں تو ان کو وہ ان پیڈ ڈمیسٹک کام کی طرف جاتی ہیں وومن فوکس مور آن پیڈ ڈمیسٹک ورک سورسنگ وارٹر کے پانی بھر کے لانا پانی لانا جیسے گاؤں دیاتوں میں ہوتا ہے کیرنگ فار ہیٹ افیکٹڑ ڈیپینڈنٹ اور وہ اپنے بچوں کا خیال کرتی ہیں جو بچے ہی ڈیپینڈ مددر جن کو ہیٹ کا زیادہ سر ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے بھی مائیں ان کا خیال رکھتی ہیں انٹ کوکنگ انڈر پروہیبٹیو کنڈیشن اور وہ اتنی گرمی کے اندر بھی ککنگ کر رہی ہوتی کھانا بنا رہی ہوتی ہمارے لیے ایک پروپر بندوبست ہونا چاہیے پھر کوکنگ کرنی چاہیے مطلب ایک کمرہ ہو جس کے اندر ایک اچھا وینٹی لیشن ہو تو نا کے دھوپ میں بکھڑے ہو کے آگ پہ کھانا بنانا ایک پروہیبٹیو کنڈیشن ہے تو فیملز وہاں پر بھی کھانا بنا رہی ہوتی ہیں دا فیزیکل ٹول آف ایکسٹریم ہیٹ آن وومن پرٹیکلرلی پریگنس آل سو مور ورش وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی صحت پر جو ہی ایکسٹریم ہیٹ کا انٹیکٹ ہوتا ہے خاص طور پر وہ فیمیل جو جن کا ہاں بچہ ہونے والا جو پریگنٹ ہیں ان کے لیے یہ اور بھی خطرناک ہے ورس ہائی ٹیمپریچر آل سو کوئلیٹ وید ان انکریز ان جنڈر بیسٹ وایلنس یہ دیکھ کے آپ نے کبھی سوچ ہوگا کہ گرمی بڑھنے کی وجہ سے جنڈر بیسٹ وایلنس مطلب فیم اپنے جو ہزبنٹ ہیں یا پھر میلز ہیں وہ فیمیلز کی اوپر تشدد بھی کرتے ہیں ڈیو ڈیو ڈو گرمی کی بڑھنے کے وجہ سے گرمی اگر بڑھتی ہے ویدر پیٹرن بڑھتے ہیں آپ کے چینج ہوتے ہیں ویدر پیٹرن چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر فرس کریں پہلے کے مارچ تاکہ ایک ہلکی پھول کا موسم ہوتا تھا مدر زیادہ گرمی نہیں ہوتی تھی جنوری میں سردی تھی اور مارچ میں کم گرمی ہوتی تھی لیکن اب کیا ہے اب مارچ اپریل میں بھی فل ٹائم گرمی ہوتی ہے اب جو ویدر چینج ہوگی نا پیٹرن چینج ہوں گے تُس سے لوگوں کی طبیعت کے اندر بھی ایک چینج آتا ہے تُس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے میٹلی چینج آتا ہے تو پھر اس طرح ان کے فیزیکل بھی چینج آتے ہیں تو پھر وہ کا کرتے ہیں گرمی ہونے سے غصہ زیادہ آتا ہے سٹریس زیادہ ہوتا ہے اور دور سے کیا ہوتا ہے پھر وائلنس بڑھتا ہے تشادر بڑھتا ہے آر 2003 study by jama psychiatry based on research in pakistan india and nepal found that one degree celsius increase in the average annual temperature linked to a six point three percent increase in incidents of physical and sexual abuse اب سو سکتے ہیں کہ ساندھو تیس کے در ایک ریسر جو jama psychiatری جو پاکشن بیس ہے اس کا اندر یہ انکشاف ہوا کہ انڈیا اور نیپال کے اندر اگر ایک ڈگری سانگی کے temperature بننے کے لئے سے six point three percent increase ہو جاتا ہے physical and sexual abuse کہ جو فیزیکل ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے مدب کسی کو تھپڑ مار دینا یا مارنا پیٹنا یا پھر sexual abuse جیسے ریپ ہو گیا وہ کہتا ہے six point three percent اکرز میں اضافہ ہو جاتا ہے again this is no surprise when temperature rise for a crops fail daily wage earners struggle to work health suffers and the financial pressure resulting from these realities kicking just as families are trapped in door to escape the sun اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کے بڑھنے کے میں سے کوئی ہرانی والی بات نہیں ہے کہ temperature rise ہوگا crops fail ہوں گی daily wage earner ہیں وہ struggle کرے گا کام کرنے کے لئے ان کو مشکل ہوگا health suffer ہوگی آپ کی طبیعت خراب ہوگی اور financial pressure ہوگا آپ کے اوپر اور آپ مجبور ہو جائیں گے گروں میں رہنے میں trap ہو جائیں گے اور آپ کو جو سن ہے نا وہ آپ کو باہر نکلے نہیں دے گا escape نہیں ہونے دے گا اگر extreme heat means extreme stress جیسے زیادہ جتنا زیادہ temperature ہوگا اتنا زیادہ آپ کے اوپر stress آئے گا driving not only domestic violence but also poor mental health وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے دو پڑھ چکے ہیں کہ ہیٹ ویو یا کرنے بڑھنے کے میں سے ہمیں پیسوں کا نقشان ہوتا ہے اکانومی کا نقشان ہوتا ہے جی ڈی پی کا نقشان ہوتا ہے نمبر ٹو پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف domestic violence بلکہ اضافہ ہوتا ہے بلکہ mental health آپ کے دماغی health کا بھی اثر ہوتا ہے اس پر بھی یہ negative impact چھوڑتا ہے research from the US for example shows that higher temperature coincide with an increase in hospital visit for anxiety self-arm and substance abuse وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا hospital جانے کا جو ویڈ کرتے ہیں جو اپنے دوائی لاتے ہیں ان میں ایک اضافہ آجاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو تشدود کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ گرمی بڑھنے کی وجہ سے ان کے دماغی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ self-arm خودکوشی کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں and substance abuse اور اپنے آپ کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں اس کے بعد ڈی نیکش موانا ہے ہمارے جی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ ڈور آف دیکشن ہے اور جس چیز کے اوپر آپ کام کرنا ہے تو وہ رسیور آف دیکشن ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہاں پر اچھوڈن ہے وہ بھی سسپٹیبل ہیں وہ بھی رسیور آف دیکشن ہیں and it's not just about ڈی ایڈریشن وہ کہہ رہا ہے یہ صرف ڈی ایڈریشن ملہ پانی کی کمی نہیں ہے اس کے علاوہ زیادہ بھی ہے frequent heat waves can have a long term effect on a child educational attainment وہ کہہ رہا ہے کہ ان کیا ایک impact ہوتا ہے جو بچوں کی تعلیم کی اوپر بھی half of our children's school going population has lost a week of learning to the current heat wave وہ کہہ رہا ہے جو بچے سکول جاتے ہیں ان کا جو learning ہے وہ کم ہو گیا ہے reduce ہو گیا ڈیو ڈو ایک افتہ جو کرمی پڑی ہے globally according to the fao high temperature also result in 49 percent more minutes of child labor per week as children pick up chores that woman cannot attend to while they manage the extra domestic burden of hard days اب دیکھیں یہ بڑی ایک کمال کی چیز ہے fao food agriculture organization کے مطابق جیسے temperature بڑھ رہا ہے تو 49 percent جو نا نوٹی 49 minutes مطلب پہلے جو females کام کرتی تھی اپنا گھر چلانے کے لیے اب یا پھر میل ازاد کام کرتے تھے اب گرمی بڑھنے کی وجہ ان کی productivity میں کمی آگی پیسوں کی زورت اتنی کی اتنی ہے تو اب جو ان کے بچے گھروں میں پڑھ رہے تھے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کو انہیں کام پر لگا دیا تو وہ کہہ رہے ہیں جو ایوریج ہے نا 49 minutes تک بچوں کا کام کرنے میں اضافہ ہو گیا ایوریج فرض کر رہے ہیں جی پہلے دس بچے کام کرتے دس دس منٹ تو اب سو بچہ آگیا تو وہ دس دس منٹ اگر کام کریں گے تو اس طرح وہ کہہ رہا 49 more minutes add ہوگی ہے child labor کے دور جو بچے جو بچے کام کرتے ہیں اس چیز کے اندر گیون دس ہیٹ کے نارٹ اونلی بی کنسیڈرڈ تھرو ان اکنومک لینز وہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہم ہیٹ کو ایک اکنومک لینز کے حساب سے نہیں دے سکتے کہ مطلب اس کا صرف ایک موشی نقصان یا موشی پسے منظر نہیں اس کے علاوہ بھی اور ہے بی بوٹم لائن کنسیڈیشن آف ورکر پڑکٹیوٹی ڈرائیویں کلامیٹ اڈپٹیشن ایفرٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو اس چیز میں سوچ رہے ہیں اس چیز میں فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو گرمی ہے یہ نورمل روٹین ہے اور ہمیں کام کرنا پڑے گا تو اس کو اڈپٹ کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں وی ہاپ ٹو سی ایکسٹریم ہیٹ ایز این ایمپلی فائر آف سوشل انکالٹی اینڈ مارجنلیزیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی بڑھنے کے میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمپلی فائی ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے ایمپلی فائی ملابتا ہے اضافہ ہونا سوشل انکالٹی کے اندر موشی طور پر انکالٹی آ رہی ہے کہ امیر امیر ہو رہا ہے غریب غریب ہو رہا ہے ایڈ مارجنلیزیشن مارجنلیزیشن کا ملابتا ہے تفریق پیدا ہونا دو گروہ میں فرق آنا ایک زیادہ ریسورس والا اور ایک کم ریسورس والا ہے ایک زیادہ ہیلتھی ہے کم ہیلتھی ہے رگ رہا ہے جو بارanh کامی آنا چاہیز میں چیز میں جس چیز کو کہا ہے جو غریب آدمی ان کے اندر کمی آئے گی کہ وہ heat waves کو مانچ نہیں کر سکیں کیونکہ ان کے پاس رسورس نہ ہوں گے کیونکہ بڑھ رہی ہے جو جس رہ vên آن رخ ڈکس ہے گریناuس Gas Reduction ہولیسٹک فارم پول پولیسیز تیکنالجی وومن چیلنج ان کلائیمٹ سرسٹ اب وہ کہنا کہ ہمیں پاتا ہے سلوشنز کیا ہے ہم کیسے اس گرمی سے لڑ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا کر کے کہ جو شہروں کے اندر ہے ہیٹ رزیلیٹ ہیٹ کو کم کرنے والے اربن انفرسکسر پر کام کر کے گرین ہاؤس گیسز میں کمی کر کے جو گرین ہاؤس گیسز کا جو اضافہ اور اس کی کمی ملا کے اور ہولیسٹک فارم پولیسیز دیارٹ اکنالج وومن چیلنج انہا کلائیمٹ سرس وہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈ کے اندر جو فی میلز کے لیا سے وہ کام کر رہی ہیں تو ان کے لیے بھی پولیسیز بنا کر ان کے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر اڈریس کیا جائے بٹ وارڈ ویل میکس اس ایمپلیمنٹ دیم لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہمیں ہم کیسے اس پر کام کر سکیں گے کیسے اس پن پولیسیز کو ہم ایمپلیمنٹ کروا سکیں گے اب پرہپس آور پولیسی میکر شوڈ کلوز لی واسدہ الیکشن اکراوز بورڈ وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے پولیسی میکرز ہیں نا وہ غالبا وہ اسی پر فوکس کیے ہوئے کہ جو کراوز بورڈ بورڈ بورڈر مطلب انڈیا کا جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں ایس کمپیرڈ ہو کہ وہ ہیٹ ویوز کو دیکھیں گرمی کو دیکھیں انفولنگ ان ایک سیم ہیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 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 کینی ڈیٹس ہیں جو کلیپس ہو رہے ہیں کہ ان کے اندر مطلب اگر وہ گرمی میں کمپین کرنا جاتے ہیں تو ان کو شکر آ رہے ہیں یا پھر جو کمپیننگ ہے وہ کم ہو گیا سٹال ہو گیا ارلی ایویڈنس شوز ایٹ ہیٹ ویوز آلٹر ووٹر پریفرنس اب یہ دیکھیں کہ لوگ یہ کتنی بیاری بات انہوں نے کہا دی ہے کہ بھئی گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے جو ووٹر ہیں نا ووٹرز ان کی پریفرنس بھی چینج ہو گیا جنہوں نے ووٹ دینا تھا نریندر موڈی کو اب نریندر موڈی نے اگر کلائیمٹ چینج پر زیادہ کام نہیں کیا تو پھر لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے وہ دیں گے کسی اور کو ریال گاندھی کو ووٹ دیں گے کیوں کیونکہ انہوں پتا ہے بھی موڈی نے دوبارہ آ کر بھی کلائیمٹ پر تو کام نہیں کرنا نیا بندہ ہے جو کلائیمٹ پر کام کرے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے لوگوں کی پریفرنس بھی چینج ہو رہی ہیں ووٹ دینے تک کی پریفرنس چینج ہوگی ہیں وید بیلٹس کوئنگ تو دوز وید پروڈکٹیو وید پرو ایکٹیو پلانس پر بیلڈنگ اگری کلسر ریزیلینس آنڈ پلاننگ گریگیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیلٹس ان کے ووٹس کے ساتھ چینج آئے تاکہ وہ لوگ آ گیا ہے جو اگری کلچر کے اندر پرو ایکٹیو کام کرے اور اگری کلچر ریزیلینس ایسی فصلوں پر کام کرے جو پیسے لگائے ڈیویلمنٹ کے اوپر جو کال کو ایسی فیصلے پیدا ہوں یا بیچ کے اندر موڈیفکیشن ہو کہ وہ محول کو بداشت کر سکے اور پلاننگ کر سکے ایریگیشن کے اندر if money could not get us to plan better for extreme heat may be politics will اور وہ یہ چاہتے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ پیسے اگر ہمیں زیادہ زیادہ فائدہ نہیں دے رہے ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ فائدہ دے دے politics وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں money زیادہ فائدہ نہیں دے رہی کہ ہم پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر heat کو کم کر سکیں تو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیا politics جو ہے کیا politics سیاسی لوگ کیا اس چیز پر ہمارے help کر سکیں گے ہمارے جو heat waves کو کم کرنے میں ہماری help کر سکیں گے تو یہ تھا جی ہمارا house کا opinion جس کے اندر آپ نے I hope climate change کی وجہ سے جو ہمارے معاشی جو ہمارے social زندگی کو اپر impact ہو رہے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا article جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ heat کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر کون کون سے change آ رہے ہیں اور ہم نے کچھ words کی مننگ بھی دیکھئے تو اس طرح انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک time fix کریں جس کے اوپر ہم آپ کو daily article کی ویڈیو آجا کرے اور آپ اس کو دیکھ سکیں تو دعاوں میں یاد لکھے گا stay tune اللہ حافظ